ایت عائشہ فرمایا کرتی تھی اگر کوئی اہلیہ بیمار ہوتی تو حضور علیہ السلام سر پہ رکھ کے دعا دیا کرتے تھے دم کیا کرتے تھے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداد اختیار کرنا تکلیف کی اس گھڑی میں ہماری تکلیف ختم کر دیا کرتا تھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ذرہ سے بیوی بیماری چل اببہ کے گھر چل امہ کے گھر جب ٹھیک ہوگی پھر آنا یعنی اس کے پاس تب ہو جب بالکل پرفیکٹ ہو صحت ون ہو بس اور ذرہ بیمار ہوئی اببہ کے گھر امہ کے گھر بیٹا پیدا ہو رہا ہے چل امہ کے گھر بچہ پیدا ہوا چل امہ کے گھر ذرہ بیمار ہوئی چل امہ کے گھر ارے بیوی تیری ہے اہلیہ تیری ہے اس نے تیرے خاطر چاک کیا ہے اس نے وہ بوجھ تیرا اٹھایا ہے کتنے دکھ و دبت کے ساتھ رہ رہی ہے ذرہ تکلیف سے آئی اب تجھے یہ بھی گوا رہے نہیں کہ تو اپنے اس کے پاس تسلی کے بول بول دے محبت کی باتیں کر لے بتاؤ ایسی عورت اس گھر میں اس گھر کو گھر کیسے بنائے گی جب اس گھر میں اسے عزت ہی کوئی نہیں اعتماد ہی کوئی نہیں تو وہ عورت اس گھر کو اپنا گھر کیسے بنائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہلیہ بیمار ہوتی بلکہ اتنے مزاج شناز تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احساسات کا خیال رکھتے تھے ایک دن عائشہ سے کہنا ہے کہ عائشہ جب تم نراز ہوتی ہو تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہا کیسے یا رسول اللہ کہا جب تم راضی ہو تو تو بھی ہمیں پتہ لگتا ہے جب تم راضی ہو تو کہتی ہو محمد کی رب کی قسم اور جب تم نراز ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یعنی ایسے احساسات کا بھی خیال یا وہ مر رہی ہو ایسے فکر ہی کوئی ہو نہیں ہوتی اس کا کیا حال ہے کس تکلیف میں ہے کس درد میں ہے کوئی احساس کوئی نہیں اللہ کے نبی اتنا احساس کر رہے فرمایے رسول اللہ زبان پہ نام نہیں آتا لیکن دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں موسیقی موسیقی